جی اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ اینکے نیوز دیکھنے اور آج مجھے خود پروریم ہوس کرنے کا موقع ملا اور شکریہ سنیرہ کا کارتی وہ پروریم تھی لیکن انہوں نے رکھے کہ آپ کی ریزنڈ ایڈیٹر ہے روزمہ نئی خبر کے ریزنڈ ایڈیٹر شیخ اپراہ سے کاشف بیگ ہمارے سر مجود ہے یہ سینئر صحافی بھی ہیں اور جزیعہ کار بھی ہیں اور شیخ اپراہ میں صحافت میں انہوں نے ایک نام کمائیا ہے اور ہم آج ان سے جانے گے کہ شیخ اپراہ کی کیا ڈائرین کے پاس شیخ اپراہ میں کرائم کی کیا شرح ہے اس وقت ڈی سی او کے کیا احکامات ہیں اور ڈی سی او کن چیز پہ کرونا وارث کے حوالے سے لوگوں سے ایمپلیمنٹ کرواری اور خاصت تعلق کی کیا صورتحال ہے اور کرائم کی شرح اس وقت کیا ہے ڈی پیو کا کیا کردار ہے اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں کاروباری حضرات مہاں پہ بریشان ہے ڈاؤن ڈاؤن کی ویسے پورا ملک بند ہے جی کاشف آپ اپنی آنکھوں سے آپ نے شیخ اپراہ کی ایوان کا کیا دیکھا اور آپ کی کلم کیا لکھتی ہے اور آج آپ جبان سے کیا بولنا چاہیں گے ذرا ہمارے ناظرینوں کو پھلتے ہیں جی بہت شکریہ شاہر زبان صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا جی میں آپ کو بتاؤں کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں لاغ ڈاؤن ہے تو اسی طرح پاکستان میں بھی کوشش کی جا رہی ہے انتظامیاں کی طرح سے بھی شیخ اپراہ میں بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں اور کوشش کر بھی رہے ہیں بلکہ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیخ اپراہ میں ڈی سی او ڈی سی شیخ اپراہ صدرہ یونس صاحبہ اور سیسٹن کمیشنر شبیر حسین بار صاحب وہ انتظامات بہت اچھے طریقے سے کروا رہے ہیں اور خود کوشش کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ جا کے انتظامات کو چیک کریں تو اسی طرح الحمدللہ شیخ اپراہ کی عوام بھی شعور رکھتی ہے اور وہ بلکل انتظامیاں کے ساتھ کارپریٹ کر رہی ہے الحمدللہ تو اسی وجہ سے کرونا وائرس کے جو مریضے ہیں ان کی شراب شیخ اپراہ میں بہت کم ہیں جی کاشا جیسا کہ آپ نے کہا کہ ڈی سی او صاحب خود جو میڈم صاحب آ جاتی ہے ڈی بیو صاحب کبھی اب سے پوچھیں گے کل سمان بزدار صاحب وزیر اللہ پنجاب جو تھے کال ان کا بڑا ہنگامی طور پر شیخ اپراہ میں دبانگ انٹری ہوئی ہے تو اس سوالے سے کیا کال انہوں نے صاحبیوں سے میٹنگ کی کس معاملے میں شیخ اپراہ میں انہوں نے انٹری کی اور کیا ان کے حکمات جاری ہوئے جی وہ کل تشریف لے کے آئے ہیں سمان بزدار صاحب وہ اصل میں انہوں نے شہوپورا کا دورہ ہنگامی دورہ کیا ہے وہ ساس پروگرام جو تھا وہ اس کے انتظامہ چیک کرنے کے لیے آئے تھے تو الحمدللہ شہوپورا میں اس کی سکورٹی کے سکورٹی کے اس کے علاوہ لوگوں میں جو ڈسٹینس ہے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے وہ الحمدللہ بلکل بلکل ٹھیک چاہ رہا تھا جی کاشر جیسے کہ آپ نے بولا کہ احساس پروگرام کی طرف سے گزیرالب نمیام نے انہوں نے حکمی طور پر جو ہے آپ نے ناظرین کو پتایا چلیں ٹھیک ہے وہ سیست ہمیں ایک سیار پر رکھنے تھے اس سرکت وہاں پر جو لاکڈون کی ویسے مزدور طبقہ ہیں اور تاجر حضرات ہیں بہت ساری ایسی کمیونٹیز ہیں وہاں پر مخیر حضرات کس طرح سے اپنی عوام کا کیا رکھ رہے ہیں اور تاجر حضرات کا کیا وہاں پر جدی عمل ہے کاروبار کے حوالے سے جی بلکل یہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاکڈون کی وجہ سے مزدور طبقہ جو ہے نا وہ بری طرح اس سے متاثر ہوا ہے تو الحمدللہ وزیرین پاکستان امران خان کی طرف سے جو اعلان کیا گیا تھا پیکج کا وہ پنجاب گورنمنٹ نے وہ بھی عوام کو جو نا پیسے دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے تاجر برادری ہیں انہوں نے الحمدللہ بہت کردار ادا کیا ہے اس میں لوگوں کے لئے راشن تقسیم کے لئے مخیر حضرات جو ہے ہمارے پاکستان میں ویسے ہی خدمت کو فرض سمجھ کے ایک عبادت سمجھ کے ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں کاشر صاحب کاشر صاحب اس وقت شیخ القرآن میں کرائم کی شرعہ جو ہے نا وہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کرائم پہ بڑی ہے آپ کی گرومنگ ہے تو تو رسہ کرائم کے حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے کرائم کے حوالے سے بتائیں کہ کرائم کی وہاں پہ شرعہ چوئی تھی دن با دن تیزی سے بڑھ رہی ہے دن دیارے ٹکیٹنی ہو رہی ہے دن دیارے لوگوں کو لوٹ مار کیا جائے رہا راز رنی کی وار جاتے ہیں سٹریٹ کائن بڑھ چکے ہیں اس حوالے سے تھوڑا ستا ہے ڈی پی او صاحب اس کو پرسندی طور پہ دیکھیں گے جی بلکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی پی او غازی صلاح الدین صاحب جو ہیں وہ بڑے انٹیلیجنٹ آفیسر ہیں اور بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں اس پہ کرائم پہ کرائم کی شرعہ پہ کنٹرول کیا جائے اس کے علاوہ ہمارے تھانوں میں بھی ایسا جو صاحبان ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن جو مس حیاب ہو رہے ہیں وہ اس حد تک تو نہیں روکے جا سکتے کہ بلکل کرائم ہوئی نہ لیکن الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں ایسا جو صاحبان بھی پورا عملہ ہے اصل میں کچھ ان کے مطالبات ہیں کہ ہمارے پاس نفری کم ہے ہمارے تھانوں میں ملازم کم ہے اس لئے ہر جگہ پہ ہر ٹائم پہ ناکے نہیں لگایا جائے سکتے لیکن الحمدللہ جیسے بھی واقعہ رونما ہو رہے ہیں تو کوشش کر رہی ہے پولیس کے ملزمان کو گرفتار کا جل سے جل کیا جائے بہت اچھی بات کی کاشت کہ ہمیشہ کرائم کی جو شرح ہوتی ہے خاص کر کے سٹریٹ کرائم اور رازنی اور بکیٹی وغیرہ واردات وغیرہ ہوتی رہتی ہیں بہت ساری ایسے معاملات ہیں باقی مسائل تو جڑتے رہتے ہیں لیکن سب سے اہم بات ہوتی ہے اس علاقے میں ڈکیٹی چوری روکنا سٹریٹ کرائم کو روکنا اور شیخ اپورا میں ویسے بے روزگاری پول بڑھ چکی کیونکہ رونا وارس کی ویسے ویسے لاؤگ ڈان کی ویسے ہمام مدھور تبکہ جو ہے وہ بلکل پس چکا ہے اور آپ کا جو موقف ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نے تو ظاہر ہے اپنی ہنکوں سے کاشیف آپ نے کسی سے جڑنا نہیں ہے اور آپ نے اپنے کام کو ہمیشہ سچائی کی نیال پر آگے رکھا ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو تفیق بھی جے کاشیف ذرا ایک اور میرا اہم آپ سے سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمیتے کہ جتنی بات داتیں پچھلے دنوں میں ہوئی ہیں ابھی بھی سٹریٹ کرائم بہت بڑھ چکا ہے تو کیا سمیتے کہ ڈی پیو صاحب کے نالج میں اور آپ اس پہ کیا بولنے سے جی بلکل ڈی پیو صاحب کے نالج میں ہر جو کرائم ہو رہا ہے وہ ان کے نالج میں ہے لیکن میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ شیخ اپورا میں جو دورانے ڈکیٹی قتل کی وارداتیں ہوئی ہیں الحمدللہ پولس نے ان ملزمان کو پکڑا ہے اور بہت ہی شارٹ ٹائم میں ان کو پکڑا اور ان کو سزائیں دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے جی کاشیف بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج شیخ اپورا کی ڈیری سے عمام کو آغا کیا اسی طرح ہم اپنا پرورا دمائنوں کو ہمیں لاہور میں اپنی سٹوڈیو میں دعوت دیں گے اور انشاءاللہ ہم علاقہ با علاقہ باخبر کھیں گے آپ کو نکی نیوز کی طرف سے اور آپ ہمارا چینل سب سے ان کیجئے گا اور ہمیں زیادہ زیادہ لائک کیجئے گا اگر آپ کے علاقے میں بھی کہیں کرائم ہو رہا ہے اگر آپ کے علاقے میں بھی کہیں احساس پرورا ہم کے نام سے آپ کو لوٹا جارہا ہے اگر آپ کو بھی کرونا مارس کی ویسے لوگوں کو دکھے دہی سے لوٹا جارہا ہے تو آپ پلیز ہمارا سکھیل پہ نمبر چل رہا ہے ہماری چوبیس گیٹے ہرپلائن آپ کے پاس ہے اور آپ پلیز ہمیں جوائن کیجئے گا انشاءاللہ ہم آپ کی آواز اعلیٰ حکوم تک پچھائیں گے اور آپ کے وور سے اس وقت اقدار میں مزے لینے والے جو حکمران بیٹھے ہوئے ہم انشاءاللہ ان تک آپ کی آواز ضرور پچھائیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقی